اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے آگے بڑھنے کے ایک بڑے یونیت طریقے کے اوپر وہ سمبل سا طریقہ ہے اس کو غور سے سنیے ہماری زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو انولینٹری ریلیشنشپ ہمارے پاس ہے جس میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا آپ پیدا ہوئے آپ کو پتہ لگا یہ آپ کی ماں ہیں یہ آپ کے باپ ہیں کیا چوئیس آپ کے پاس ہے نہ کچھ نہیں کر سکتے یہ آپ کے والدے نے آپ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں آپ کو ان کے ساتھ گزارہ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوتی اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ آپ کی بہن ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں اور انہی سے گزارہ کرنا پڑتا ہے یہ چاچا ہیں یہ مامو ہیں بلڈ ڈیلیشن جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً سارے کے سارے وہ انولینٹریڈ ہوتے ہیں آپ کی کوئی زیادہ چوئیس نہیں ہوتی ارینج میری جو گئی ہے بیوی آپ کو مل گئی ہے اب بیوی وہی اسی کے ساتھ گزارہ کرنا ہے بچوں کے آپ کوئی چوئیس نہیں ہے جیسی تقدیر ہے جیسے بچے آپ کے ہو گئے وہ آپ کے بچے ہو گئے تربیت سے باقی چیزوں سے اثر پڑتا ہے لیکن اس میں کوئی زیادہ کچھ کر نہیں سکتے یہ تمام انولینٹریلی ہمارے پاس ریلیشنز ہوتے ہیں دوسری ہوتے ہیں والینٹریلی جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں احباب ہوتے ہیں منٹر ہوتا ہے شیخ ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے کوئی جاننے والے ہوتے ہیں کوئی پیرز ہوتے ہیں ان میں دو باتوں کو خیال رکھا کریں انولینٹریلی جتنے ریلیشنشپس ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے لئے ٹیسٹ ہیں سارے کے سارے آپ کے لئے آزمائش ہیں ان سے آپ کو کوئی فیدہ ہو جائے سبحان اللہ مالِ غنیمت کی طرح بہت اچھی بات ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ان سے آپ کے لئے آسانی کر دی دعا کرنی چاہیے کہ یہ تمام لوگ آپ کی آنکھوں کی تھندک بنیں ان سے آپ کی دین و دنیا بہتر ہو سکے لیکن سارے کے سارے آزمائش ہیں یہ سب کے سب آپ کو ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں ضرور آزمائیں گے ماں باپ ہوں بہن بھائیوں بیوی بچے ہوں شوہر ہو اولاد ہو سب کے سب کے آزمائش آپ کو ضرور آئے گی آپ کو اس آزمائش کیلئے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے دوسری بات جو وولینٹی ریلیشنز ہیں آپ دیکھیں ان میں سے آپ کو دو میں سے ایک فائدہ ہونا چاہیے وہ بندے جو آپ کے دوست ہیں احباب ہیں پیرز ہیں آپ کو یا تو دنیا میں اپلفٹ کریں یا دین میں اپلفٹ کریں اگر ان دونوں میں کسی میں اپلفٹ نہیں کر رہے تو بلکل بیکار ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ پانچ آدمیوں کا ایوریج ہیں جن کے ساتھ آپ دن میں ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اب آپ پانچ بندے بیٹھے ہوئے ہیں میں بولتا ہوں آپ کی ایوریج تنخوا کیا ہے اب بولتے ہیں یہ دو لاک روپے اس کی چار لاکے اس کی ایک لاک اوز کی تین لاک این لاک دو لاک بیس ہزار روپے مالی ایوریج تنخوا ہے مثال کے طور پر اب بل گیٹس واکس ان اب بل گیٹس واکن کر کے آپ کے پاس ہے کہ آپ میں سیمیر اس کی آنے سے کوئی بھی نہیں ہوا اس کی وجہ سے آپ کی ایوریج بڑھ گئی آپ سوچیں ان پانچ بندوں میں ایوریج میں آپ کے پاس ایکسے سے مفتی سعید صاحب کا مولانا عبدالسطار صاحب کا مفتی تقیو عثمانی صاحب کا بل گیٹس کا ایلون مسک کا کسی اور کا تو آپ کی ایوریج کہاں پوچھے گی تو جو والنٹر الیڈیشن بنائیں اسے کوشش کریں وہ شخص یا تو آپ کو دنیا میں اپلیفٹ کر رہا ہو یا دین میں اپلیفٹ کر رہا ہو مومن سے علم کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے تو جو مومن آدمی ہوتا ہے یا تو وہ علم دے رہا ہوتا ہے کسی کو سکھا رہا ہوتا ہے علم دے رہا ہوتا ہے کسی سیکھ رہا ہوتا ہے یا کسی کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جس نے علم کا یور سے سیکھ لیا ہے اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اس کے علاوہ فالتو کام نہیں کرتا کوشش کریں ان ریلیشنز کے اوپر سوچیں آسمائش والے ریلیشنز کو تاہم مل سے سبر سے برداشت کریں اور سوچ لیجئے سمجھ لیجئے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے محبت وغیرہ جو ساری کہانیاں ہوتی ہیں نا الفت وغیرہ کی وہ ہمارے معاشرے میں اب نہیں ہوتی ہیں وہ سب مرخب گئیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اس کے پر پھر کبھی بات کریں گے جو ولنٹر ریلیشنز ہیں اس میں بہت سوچ سمجھ کے اپنی صحبت کو اپنے دوستوں کو چوس کریں کیونکہ انہی لوگوں نے یا تو آپ کو آگے لے جانا ہے یا آپ کا دھڑن تکتہ کرا دینا ہے امیدیں یہ چھوٹے چھوٹے مگر کام کے ریمائنڈرز آپ کو ضرور کام آئیں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی